سلام علیکم جی تو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے جی تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسامہ مین پیکے ہمارے یوٹیوب چینل اسامہ مین پیکے کی جانب سے تمام معزز کیسان بھائیوں اور مویشی پال دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایتو ناظرین آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ یہ جو باجرہ ہے اس کے جانب کو دینے سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور یہ کتنا مفید ہے تو دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نائے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو دوستو یہ جو باجرہ ہے یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مفید ہے جانور کو صحت کے لئے بھی اور دودھ بڑھانے کے لئے بھی تو دوستو ہم اگر اس کی تثیر کی بات کریں تو باجرہ جو ہے اس کی تثیر جو ہے وہ گرم ہوتی ہے اور یہ خوشک ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ جانور کو موٹا کرنے میں جانور کا دودھ بڑھانے میں اور جانور کی ہیلتھ کو برقرار رکھے میں اور بچے کی پیداوار یعنی یوٹرس کو جو ہے وہ طاقت دیتا ہے تو دوستو اس کو جو ہے استعمال کیسے کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے جو ہے باجرے کو لے لینا ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ نے دلیا کروا لینا ہے دلیا کروانے کے بعد آپ نے جانور فی جانور یعنی ایک جانور کو آدھا کلو باجرہ دینا ہے اور اس کو پہلے آپ نے آدھا کلو باجرے کو پہلے اُبال لینا ہے اچھے طریقے سے اُبالنے کے بعد آپ نے اس کو اکیلا نہیں دینا ونڈے کے ساتھ یا پھر چوکر کے ساتھ مکس کر کے دینا ہے تو آپ نے آدھا کلو ابلہ ہوا جو ہے اس کو باجرے کو لے لیں اور ونڈے کے ساتھ ملائیں اور پھر جانور کو جو ہے وہ کھلا دیں تو انشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے کھا جائے گا اور آپ کو جو ہے کچھ دنوں بعد اس کی بہتری نظر آنی شروع ہو جائے گی تو اس میں جو ہے باجرے میں کیلشیم جو ہے وہ وافر مقدار میں ہوتی ہے کیلشیم ہوتی ہے ویٹامنز ہوتے ہیں پروٹین ہوتی ہے سب سے زیادہ اس میں پروٹین ہوتی ہے اور یہ جانور کو بہت ہی فائدے مدھ ہوتی ہے اور جانور کی ہیلتھ کو مضبوط کرنے کے لیے اور جانور کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے تو دوستو آپ نے جو ہے وہ باجرے کو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے بتایا ہے اسی طریقے سے ہی استعمال کروانا ہے اگر آپ اکیلا استعمال کروائیں گے تو اس کے جو ہے وہ اتنے زائدہ فائدے نہیں ہوں گے جتنا آپ جو ہے ونڈے میں یا پھر چوکر میں جو ہے آپ استعمال کروائیں گے تو اس سے جو ہے جانور کا دودھ میں بھی اضافہ ہوگا جانور جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے میں بھی اسے آسانی ہوگی اور اس کی ہیلتھ بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی جی تو دوستو اس طرح کی مزید انفارمیٹر ویڈیو دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نگبان ملتے ہیں